دیکھیں میں ایک تو حضرت میرے حساب میں کمپروائز اور ریپورٹ کے درمیان دیکھ بڑی تھن لائن وہ لائن آپ وہاں پہ ڈرو کریں گے وہ ایک اور بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ سٹریٹیجی اور پولیٹیکل سٹرگل کی ٹیکٹکس کو دیکھ رہے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں نے کہا تھا ون سٹپ پورڈ و سٹپ پورڈ جو پاکستان کی صورتحال نہیں ہے اور پاکستان کی موجودہ صورتحال ہے اس میں لٹس بی بیری فرائن سیاسی جماعتیں میں آپ کا پہلے سوال پر جواب دے کہ سیاسی جماعتیں یا سیاسی ویڈرشپ یا سیاسی تارکنوں سے غلطیاں ہوئی ہوگی ہوگی کیونکہ وہ بھی انسان ہے اور پرسنیز ناٹ فیلیبا غلطی ضرور ہوئی ہوگی لیکن غلطی کو ریالائز کر کے ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں سامنے رکھتے ہوئے آگے بڑھنا ایک اور بات ہے میں یہاں کو یہ بات کہہ کہ ایک اور سوال آپ سے باتاتا اور وہ یہ ہے اور وہ یہ ہے اور میں ہم نہیں چاہتے ہوگی برڈن او رسوانسیبیلیٹی برڈن او رسوانسیبیلیٹی جو ہے وہ سیاسی کارکن کی اوپر ہی ہے لیکن سیاسی کارکن یا سیاسی تحریک بھی اس وقت آگے بڑھتی ہے جب اس کے ساتھ دیگر سٹیکھولڈرز جو ہیں وہ آگے ساتھ چلتے ہیں کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ آج اس گلت میں جو ایکسٹریمیزم سامنے آئی ہے اس کا ایک بہت بڑا اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ سیول سوسائیٹی نے کلچر او ریزیسٹنس جو تھا اس کو چھوڑ دیا کیا اس کی ایک وجہ یہ بھی نہیں ہے کہ یونیورسٹیز کے اندر جو ایکیڈیمک فریڈم تھے وہ ایکیڈیمک فریڈم ریاست میں تو کچھ بھی لیکن ہمارے ایکیڈیمیشنز نہیں تھی اس کے لیے تکو تو نہیں کی لہذا بھی ہز بین تھوڑی سی رضائش میں مادرہ تھوڑی سی مادرہ سی ساتھ کلپا یونیونیں ایٹی فور میں بیان ہوتی ہیں اس کے بعد نکل سپارٹی کی گورنمنٹ میں اس کے بعد موسیلی یونیونوں کے انتخابات کیوں نہیں ہوتی ہیں ہونے چاہیے سی جو ہونے چاہیے سیجد کین کمیٹی اپ دے ہوئی کے اندر یہ مسلا سکسٹین میں یہ سکسٹین میں یہ دسکس ہوا سٹیک ہولڈرز تمام وہاں پہ آئے جن میں وائس چانسلر بھی تھے اہہ ایڈمینسٹریشن بھی تھی ایڈمینسٹریشن اس کی سخت خلاب تھی ایڈمینسٹریشن جو ہے ایڈمینسٹریشن جو ہے ایڈمینسٹریشن جو ہے اپ دے سپریم کورٹ ہم نے اس میں یہ بات سامنے رکھی کہ ججمنٹ اپ دے سپریم کورٹ جو ہے وہ راستی کی رکاوٹ نہیں ہے ہم نے چاروں چیپ منسٹرز کو لکھا کہ سینٹ کی یہ ریکمینڈیشن ہے کہ فوری طور پہ سکونٹ ایڈمینس کو جو ہے وہ بحال کیا جائے انفرچنٹلی میری پارٹی اس میں شامل ہے آج دن تک وہ بحال نہیں ہوئی یہ غلطی ہے ان کو فوری طور پہ بحال ہونا چاہیے یہی آپ نے ایک مرتبہ وزارت سے استفاہ دیا تھا اٹھارویں تربیم جب پروینشل گارمنٹ کے لیول پہ نچلی سطح تک چیزیں نہیں جا رہی تھیں اور آج بھی پروینشل فائننس کمیشن والا جو مسئلہ ہے اور پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا اور میں حیران ہوں جب میں نے مراد علی شاہ صاحب سے یہ سوال کیا تو انہوں نے کہا جی وہ دیگر جماعتیں تو اس کی سگنٹری نہیں ہیں تو کیا یہ صرف پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کے لیے چارٹر آف ڈیموکریسی تھا یا پورے ملک کے لیے تھا نہیں چارٹر آف ڈیموکریسی تو پورے ملک کے لیے تھا اور اس کے اندر جو اصول پائے تھے ان کو جہاں جہاں دونوں جماعتوں کی حکومتیں ہیں ان کو وہاں وہاں عملی جامعہ جو ہے وہ پہنانا چاہیے تو یہاں یہ یہ تو آپ بات تصمیم کرتے ہیں جس طرح اٹھارویں ترمیم پہ کم سے کم سندھ میں عمل ہوتا سندھیں اس کو لیڈ کرتا وہ نہیں ہو پایا نہیں میں صرف سندھ کو اس میں سنگل آؤٹ نہیں کروں گا دیکھیں اٹھارویں ترمیم کا ایک بڑا کمپلیکس اشیو ہے اور بڑا کمپلیکس مسئلہ ہے اٹھارویں ترمیم کا جو اصل مسئلہ ہے وہ دو سوچوں کا مسئلہ ہے دو سوچوں کے ٹکراو کا مسئلہ ہے ایک سنٹریسٹ ہوت ہے اور دوسرا جو ہے وہ فیڈرلسٹ ہوت ہے جو سنٹریسٹ ہوت ہے وہ اٹھارویں ترمیم کی ڈرافٹنگ سے لے کے اٹھارویں ترمیم کی امپلیمنٹیشن تک اور اس کے بعد تک آج دن تک وہ اٹھارویں ترمیم کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صوبوں کو جو صوبائی خودمختاری دی گئی ہے صوبوں کو جو لیمٹیڈ صوبائی خودمختاری دی گئی ہے وہ وفاق کا اس نے جو ہے وہ تیہ پانچہ کر دیا ہے ساری فور یوزنگ دی ورڈ لیکن وہ کہتے ہیں کہ وفاق کا تیہ پانچہ کر دیا ہے اسی لیے آپ آج یہ دیکھتے ہیں کہ گیارہ سال گزر گئے ہیں اور نیا انیف سی اوارڈ جو ہے وہ سامنے نہیں آیا جبکہ آئین یہ کہتا ہے کہ ہر پانچ سال کے بعد نیا انیف سی سامنے آنا چاہیے مائنسیٹ کی بات کا میں آپ کے سامنے ایک اور اگزامپل رکھتا ہوں کہ انیف سی کے سلسلے میں اب آپ یہ باتیں اور آوازیں سن رہے ہیں کہ وفاق کی جو ایکسپینڈیچر ہے وفاق کا جو ڈیفنس ایکسپینڈیچر ہے وفاق کا جو لونز کی ری پیمنٹ ہے یہ تمام کے تمام اس لیے نہیں ہو پا رہے یا پورے نہیں کیے جا سکتے کیونکہ جو فنڈنگ ہے وہ سوبوں کے پاس جا رہی ہے لہٰذا اس کو امنڈ کیا جائے اور سوبوں سے کچھ پیسے لے کے اور جو ہے وہ وفاق کو دیے جائیں میں آپ کے توسط سے جو پاسٹو بی ہیں یا جو یہ بات کر رہے ہیں ان کے سامنے میں یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آپ ایک چیز آلریڈی سوبوں کو دے چکے ہیں اس سے اگر آپ مزید آگے نہیں دے سکتے تو اس کو واپس لینے کی بھی بات نہ کریں کیونکہ جو اس وقت پولٹیکل ٹرینڈز چل رہے ہیں کہیں یہ بات یا یہ سلوگن اب نہ اٹھنا شروع ہو جائے کہ سوبے یہ کہیں کہ تمام تر ٹیکس کلیکشن کا جو اصول ہے وہ ہمیں دے دیں ہم سارے کا سارا ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں اور پھر وفا کی حکومت اپنا بجٹ ہمیں دے ہم پھر اس میں سے دیکھتے ہیں کہ تون سے بجٹ میں ہم نے کتنے پیسے دینے ہیں تو ہم پھر وہ بجٹ میں پیسے دیتے ہیں تو مطلب ہے کہ ایک چیز کو بیلنس میں رکھیں بیلنس سے آؤٹ جائیں گے تو پھر بہت سی پورسز جو ہیں وہ کھل جائیں گے نہیں اس میں یہی یہی بنیادی سوال ہے کہ لیٹ تو آپ نے کرنا ہے نا مطلب ایک ایسی جماعت جو پچھلے پچاس سال سے جس کا کریڈٹ ہے کہ اس نے ملک میں ڈیموفریسی کے لیے بے انتہا جدو جہد کی اس ملک کو متفتہ آئین دیا اس ملک میں بیسا کے جمہوریت اسٹیبلش کی اس ملک میں اٹھارویں ترمیم وہ کی لیکن وہ جب لیٹ کرنے کا ابھی آپ نے سیبل سوسائیٹی کی بات کی سیبل سوسائیٹی بھی دیکھتی ہے کہ آگے وہ کونسی سیاسی جماعت ہے جو اس کی اس کی پروگرام کو آگے لے کے چل سکتی ہے وہ آپ کی سپورٹ میں اس حد تک کھڑی ہو سکتی ہے اور یہ یہ لٹریچر جو سارا چھپا ہوا ہے یا بکلا کی تحریک ہے یا صحافیوں کی تحریک ہے یہ سب سیبل سوسائیٹی کی تحریکیں ہیں لیکن میں جب آگے دیکھ رہا ہوں تو مجھے ہر مرتبہ ہر چند سال بعد ایک کمپرمائز کیوں نظر آتا ہے لائرز مومنٹ اپنے اروج پہ تھی جب این آر او ہو گیا کیا وہ این آر او چارٹر آف ڈیموکریسی کی سریحن خلاف وردی نہیں تھا دیکھیں این آر او کی تو بہت بات ہو رہی ہے کہ جی این آر او دیں گے نہیں دیں گے پچھلا این آر او ہوا let me put a counter question اگر مطرمہ واپس نہ آتی تو کیا صورتحال آپ نے بہت اچھا سوال کیا اگر مطرمہ واپس نہیں آتی تو یہ جدو جہد اسی طریقے سے جاری رہتی جس طریقے سے مارچ جوہزار سات میں شروع ہوئی تھی اور یہ آپ کو اور اس جدو جہد کو جھٹکہ ہی اس وقت لگا اور اسی جدو جہد کے نتیجے میں تین نومبر کو امرجنسی پلس لگی اس کے خلاف بھی لڑتے رہے لیکن اس اسٹیج پہ جو ویڈرال نظر آیا ہمیں وہ ڈیموکرٹک پورسز کی طرف سے نظر آیا ویڈرال نہیں سیول سوسائیٹی کی طرف سے تو نہیں نظر آتا ہے نہیں نہیں دیکھیں آپ اس کو دوسری طرف لے گئے ہیں یہ جنگ سیول سوسائیٹی اور پولیٹیکل پارٹیز کی ہے ہی نہیں میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر سیگمنٹ آف سوسائیٹی نے جو ہے وہ ایک ویڈرال جو ہے وہ اختیار کی ہر ایک کے اپنے کمپیلنگ سرکمسٹانسز تھے وہ ویڈرال پیچھے گئی دیکھیں اگر محترمہ نہ آتی تو جو صورتحال اس ملک کی اور جس طرح مومنٹ بنی وہ مومنٹ آگے نہیں بنتی رضا اگر محترمہ آتی تو ان کو گریفتار کیا جا سکتا تھا نا انہیں روکا جا سکتا تھا نا میں تو صرف یہ آپ تو گریفتاری کی بات کر رہے ہیں ایون افٹر تو سو کالڈ این ار او شی کیم ان شی گی ہر لائف ہاں یہی تمہیں آپ سے بات کہہ رہا ہوں کہ اٹھارہ اکتوبر کو جو کچھ ہوا اس کے بعد جو کچھ ہوا میرے لیے تو اس کے بعد کا سیٹ بیک بہت بڑا سیٹ بیک ہے کہ وہ لوگ جن پہ محترمہ نے شک کیا ان پہ آ ان کو آپ لوگوں نے شک کا فائدہ دے دیا اس میں چاہے چودری پرویز لائی ہوں چاہے پرویز مشرف ہوں دیکھیں اب ایک حد تک میں آپ سے اگری کر سکتا ہوں لیکن دوسری بات میں آپ کے سامنے جو حقیقت ہے وہ بھی سامنے رکھتا ہوں اور پھر ذرا اس پہ بھی کہکہ ضرور لگائیے گا وہ یہ ہے کہ ریاست کیس کرتی ہے ریاست کیس کرتی ہے پرویز مشرف کے خلاف پرویز مشرف عدالت میں پیش نہیں ہوتا قوتیں اس کو ہسپتال لے جاتی ہیں ہسپتال میں وہ جا کے رہتا ہے اور ہسپتال سے پھر وہ باہر چلا جاتا ہے کیس اس کے خلاف فیصلہ اور اس جج کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے آپ میں سے اور میرے میں سے کتنے ہم کھڑے ہوئے تھے اس جج کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے جہاں پہ ریاست ایسے کردار پہ اتر آئے وہاں پہ ون سٹیپ فوروڈ اور ٹو سٹیپ بیکورڈ کی جو پولیسی ہے وہی آگے آپ کو جد و جہد ملے جا سکتی یہ رضا یہ جو آپ نے بات کی یہ آپ بہت آگے کی بات کہہ رہے ہیں یہ جو دو ہزار آٹھ میں ہوا عاصف علی زرداری صاحب کے صدر بننے سے پہلے اور اگین میں اسی انٹرویو کے اپنی بات کروں گا جنرل اسلام بیک سے ان کے بقول ہی شوڈ اپ ایک بہت میں اس پارلیمنٹ میں بہت تھا جب یوسف رضا گلانی صاحب نے یہ اعلان کیا کہ ججز پر ججز کی رہائی کا لیکن اگلا اعلان میں توقع کر رہا تھا ان کی بہالی کا اور وہیں دڑار پڑی مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی میں اس کے لیے پھر جنرل کیانی کی طرف دیکھا گیا کہ جنرل کیانی اس لانگ مارچ کو روکیں تو ہم تو خود وہ غلطیاں کرتے رہتے ہیں کہ جس کی بنا پہ آپ اسے ریفارم کہتے ہیں میں اسے کمپرمائز کہتا ہوں نہیں میں آپ سے اگری کرتا ہوں پولٹیکل پارٹیز اگر اس طائب کی کمپرمائز اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہ کریں تو شاید صورتحال کچھ بہتر ہو لیکن مسئلہ پھر وہ ہی آتا ہے کہ کیا اتنا ڈیویلپمنٹ اف پولٹیکل سوسائیٹی او پولٹیکل پارٹیز اتنی ہے کہ دیکھیں سٹینڈ اپ ٹوی اسٹیبلشمنٹ دیکھیں رضا دو دو ٹرننگ پوائنٹ سے میری لیلز سے ہو سکتا نائنٹین سیونٹی کا الیکشن اس وقت اگر میجوریٹی رول کو ایکسپٹ کیا جاتا وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا بھٹو صاحب کے پیریڈ میں نیشنل عوامی پارٹی پر پابندی بلوجستان اور خیبر پکتون خیبر پکتون سا کی حکومتوں کو ڈسمیس کرنا اور اس کے بعد اگر چارٹر آف ڈیموکریسی پہ آ جاؤ ایم آر ڈی پہ آ جاؤ ایٹی ایٹ میں مجھے بتائیں ایٹی ایٹ میں اگر غلام نواب دادہ نصر اللہ خان کے مقابلے میں غلام حساب خان کی حمایت کی جائے تو اس کو میں کیا کہوں دیکھیں جہاں تک سیونٹی کا تعلق بنے وہ صرف سیونٹی کا مجھورٹی پارٹی کا ایشو نہیں تھا یہ مسئلہ اگر آپ نائنٹین فورٹی سیون میں چلے جائیں تو سب سے پہلا مسئلہ آپ کو یاد ہو جو سب سے پہلا پوائنٹ آف آرڈر جو اٹھا تھا ہاؤس کے اندر کنسٹیچوئنٹ اسیمبلی میں وہ زبان کی اوپر اٹھا تھا آپ نے اس زبان کے ایشو کو وہاں پہ کل کیا اور وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ اردو زبان کو آپ افیشل لینگویج نہ بنائیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بنگالی کو بھی آپ اردو کے ساتھ افیشل لینگویج بنائیں اس کے بعد پھر آپ پیارٹی کا اس کے بات پھر آپ ایکنومک ایکس پاکستان کی ریاست نے ایکنومک ایکس پاکستان کی چھوٹے سوگوں کی یہ ایک بڑا کمپلکیٹی اور بڑا بہت سے فیکٹرز گو into the debacle of and the break up پاکستان of 1970 it's not the election and not only the question of accepting majority or not دوسری بات یہ کہ نیپ کی جو dismissal تھا وہ غلطی تھی غلطی ہو جاتی ہے that was a mistake COD کا جہاں تک تعلق ہے COD ہوا COD کو implement کرنے کی کوشش کی اور آج بھی اگر آپ اس کا جو فورنسک چارٹ بنا کے دیکھیں تو at least 65 to 70% جو COD میں باتیں بھی تھی وہ implement ہوئی ہے مجھے بتائیں کہ افتخار چودی صاحب کی کانٹروبرسی کیا بنی تھی یعنی ججز اگرمنٹ ہو کے بوربن میں بھی میں آگے پیچھے ہو بوربن میں اور بوربن ڈیکلیریشن میں تو بہت پلیئر تھا کہ ججز کی بہالی کا تو وہ میرا خیال اس میں کچھ ٹائمنگ کا مسئلہ تھا کہ فوری طور پہ ہو یا کچھ آگے پیچھے ہو بہت ہو نا تو تھا بکوز یوسف رضا نے آن دو پلور آن آن ریلیز کی بات کی پیپلز پارٹی کے اتظاز احسن اس مومنٹ کو لیڈ کر رہے تھے اور پارٹی بھی اس مومنٹ کو سپورٹ کر بھئی تھی میرحالے کچھ ٹائمنگ کا ایشو تھا ورنہ کوئی ایسا ایشو نہیں تھا رضا یہ بتائیں ہو سکتا ہے کہ پرسنلی آپ کے لئے ڈیفکلٹ ہو یہ جواب دینا جو صادق سنجرانی کی پہلی نومنیشن تھی مسلم لیگ نون نے آپ کا نام پروپوس کیا اور اگر آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں تو اس ریکارڈ میں نظر آتا تھا کہ اس کی بجا تھی کہ آپ کی جو پرفارمنس تھی وہ سب نے آپ کو سپورٹ کیا کون بنیادی طور پر آپ کا مخالف بنا دینے دو نا آپ ان کو جواب دینے پہلے کس میں نہیں تھا یہی جواب سننا تھا اب میں اس کے بعد اس کے بعد ان کے پورے بیانیے کو میں کیا سمجھوں کہ یہ اس کا بیانیہ ہے جس کو پارٹی کی ہو سکتا ہے سپورٹ نہ ملے پارٹی کے اندر میں پھر تھوڑا سوڑا پہ آوں گا آپ کی ایک رولنگ کل سے چل رہی ہے کہ دو ہزار پندرہ میں آپ نے آرٹکل سکسٹی نائن کے حوالے سے یہ بات کی تھی کہ پارلمنٹ کی پروسیڈنگ کہیں چیلنج نہیں ہو سکتی آج جو صورتحال سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے آرہی ہے سامنے اور ظاہر ہے پیپل پارٹی نے اس کو چیلنج کرنے کیا یہ چیلنج ہو سکتی اگر ہو سکتی تو کس پیرائے میں دیکھیں کاش کہ یہ میری دوسری رولنگ جو ہیں جب میں چیئرمن سینٹ تھا ان کو بھی یہ اتنا تشریح کریں جتنا یہ اس کو کر رہے ہیں یا کسی اور کو کرتے ہیں ایسے تو میں نے سی سی آئی پہ اور سکسٹی نائن کا اپنی جگہ جو ہے وہ ایک تگن جو ہے وہ موجود ہے اور یقینی طور پہ میری رولنگ بھی وہاں پہ موجود ہے لیکن جو اس میں اور جو الیکشنز ہوئے ہیں اور انٹرنل پرسیڈنگز جو ہیں ان میں فرق ہے پہلی بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ وہ irregularity of procedure کا نہیں ہے یہاں پہ question یہ ہے کہ are those seven votes valid or not یہ basic question ہے جو یہاں پہ ہے اور اس پہ اگر آپ سپریم کورٹ کی رولنگ دیکھ لیں الیکشن کمیشن کی اپنی فائنڈنگ دیکھ لیں تو وہ بڑی کلیر ہے کہ intention of the voter جو ہے وہ سامنے آنی چاہیے کہ کیا voter جو ہے candidate A کو vote دینا چاہ رہا ہے یا candidate B کو دینا چاہ رہا ہے ایک ایک رولنگ تو ایسی بھی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر دونوں ڈبوں کے درمیان میں ٹھپا لگا ہو تو پھر آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ کس سائٹ پہ زیادہ سٹیمپ جو ہے وہ لگا ہے اور اس کو جو ہے نہیں وہ تو دونوں پہ لگا تھا نا میں جو جو ادروائز ویلیڈ ووٹ ہے آپ اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں تو آپ اس ووٹر کو ڈی فرنچائز کر رہے ہیں نا you're taking away his right of فرنچائز so that cannot be done presiding ویسے یہ سوال کرنے سے پہلے یہ بتا دوں کہ یہ جو ہے وزیر پہ جا رہا ہے پیج آف الیکٹرونک ڈائری سن لٹریش فیسٹیبل لیکن یہ جو یہ سارا کام کیا وہ presiding officer نے کیا جو اس سارے کاموں میں خاصہ تجربہ رکھتے ہیں اور ان کا سن سن لاؤس منٹ وہ وہ ان کو کری دیا تھا اول تو صدر کو ان کو نومنیٹ کرنا نہیں چاہیے تھا کسی اور کو نومنیٹ کرتے جو نیوٹرل آدمی ہوتا تو وہ زیادہ مناسب تھا سنیٹ کے رولز یہ کہتے ہیں کہ اینی پرسن تو بی نومنیٹ بائی پیزیڈ ایٹ 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 نیسیسی ساری کہ وہ ممبر ہو سنیٹ کا یہ بہتر نہ ہو کہ آئندہ کے لئے وہ خود ووٹر نہ ہو میں خیال ہے وہ بہتر ہوگا اور اب ہم سوچ رہے ہیں کہ سنیٹ کے جو رولز ہیں وہ زیادہ تر الیکشن پروسس کے اوپر سائلنٹ ہیں تو سوچ رہے ہیں کہ ان کو مزید ڈاکیمنٹیشن دیکھ سکتے ہیں کہ مہی اکراؤز دبو کوئی میجر الیکٹرل ریفارم کی طرف آپ جائیں اور جائیں تو آپ کی تجاویز کیا ہوں گی بنیادی چیز کیا ہو سکتی ہے دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ پھل وقت کوئی گنجائش ہے الیکٹرل ریفارم کی اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ اپوزشن کو انگیج کرنے کیلئے تیار نہیں ہے اور جب تک آپ اپوزشن اور ٹریجری بنچز آپس میں انٹریکشن نہیں کریں گے اس وقت تک کوئی مانی خیز ریفارم الیکٹرل یا کوئی اور وہ سامنے نہیں آئے گا لہذا میں in the near future کوئی میجر break through in terms of electoral reforms جو ہے وہ نہیں دیکھ رہا نہیں تو اب جو آپ لوگ 26 مارچ کو جا رہے ہیں اسلامباد تو اس کے مقاصد کیا ہیں لیکن 26 مارچ کو وہ ایک پروسس کا حصہ ہے اور وہاں پہ یہ بات باور کروانی ہے کہ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ موجودہ حکومت اور موجودہ سیویلین سپرمیسی جو ہے وہ ورچولی ختم ہو چکی ہے اس کی بہالی کی طرح کے لیے ہم جا رہے ہیں اور یہ کہ جو اداریں ہیں وہ اپنے اپنے آئینی حدود میں رہ کے اپنے کام کو سر انجام دیں صرف یہ بتانے صرف ان کو جا رہے ہیں تو وہ تو یہاں سے بھی بڑھتا سکتے مطلب اگر آپ جا کے وہاں بیٹھیں گے یا ایک دن کا دھردہ ہو کے واپس آ جائیں گے تو اس سے آگے 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 چیز نظر نہیں آ رہی یعنی جو ایک فرض کریں مولانا فضل رحمان کا ایک پوائنٹ اف یو ہے کہ جی اگر استفعے دیئے بغیر آپ جاتے ہیں لانگ مارچ کے لیے تو اس سے وہ مقاصد حاصل نہیں ہو سکیں گے یہ ایک ان کا ہمیشہ پچھلے تین سال سے ان کا ایک موقف ہے کہ ہم اسیمبلی وں مجھتا دیکھیں پی ڈی ایم کے اندر مختلف سیاسی جماعتیں ہیں کوئی جماعت ایک دوسرے کے اندر ضم نہیں ہوئی ہر ایک جماعت کا اپنا نقطہ نظر ہے ہر ایک جماعت کا اپنا ایک سوچ ہے جہاں پہ ایک سوچ یہ ہے کہ پارلمان سے باہر آ جائیں اس کے بعد پھر بھی یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ جی دین وات دوسری سوچ یہ ہے کہ پارلمان کے اندر رہ کے جد و جہد کریں اور باہر آنے کا لاسٹ آپشن رکھا جائے پھر بھی یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ جی دین وات یہ بائمی مشاورت کے ساتھ پندرہ تاریخ کو پی ڈی ایم کا اجلاس ہے سربراہ سربراہ کا اس میں بائمی مشاورت ہوگی اور کوئی راستہ وہ وہاں پہ نکالا جائے گا کہ جد و جہد کو آگے بڑھایا جائے دیکھیں یہ آپ ابھی خود اس بات پہ میرے ساتھ متفق تھے کہ یہ جد و جہد یہ اتنی آسان نہیں ہے کیونکہ آپ یہاں پہ ریاست کے ساتھ ٹکرا رہے ہیں لہٰذا اس میں یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ جی دھرنے میں جائیں گے اور دھرنے سے اٹھیں گے تو آزادی کا پرچم جو ہے وہ لہرارہ ہوگا یہ ممکن نہیں ہے آپ آپ چپ اوی اٹھ راک اپ اسٹیبلشمنٹ گراجوالی اور اس چپنگ میں جو ہے فائنلی اٹھ گیب میں تو اس چیز کے لیے تیار ہوں لیکن جب گیلانی صاحب ہر مرتبہ کہہ دیتے ہیں کہ